دوستو نمشکار ایک انٹرنیشنل خبر ایسی جس نے دھیان کھینچیا اور دھیان کھینچنا بھی اس لئے جروری تھا کیونکہ نفرتوں کی جہاں بات آتی ہے تو نفرتیں فیلانے میں ٹرمپ کا کوئی حساب کتاب یا برابری نہیں کر سکتا صاحب کی بات چھوڑیے صاحب تو بہت پیار فیلا رہے ہیں بنگال میں بھی پیار فیلا رہے ہیں اور پورے دیش میں پیار فیلا رہے ہیں کیسا پیار فیلا رہے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن اتنی نفرتیں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ چناف ہارنے کے بعد اتنی مطلب ایک بڑے کارپوریٹ ہونے کے بعد میں ایک بڑا رہ سے آپ کو بتا دوں کہ جب حرشد مہتا چڑھا پڑ تھا تو یہ راشت پتی ٹرمپ کی جو کمپنیاں تھیں وہ بینک ربسی کی کیس میں فس گئی تھی امریکہ میں گوگل کیجئے گا پتا چل جائے گا یہ کتنا بڑا ناٹک واج رہا ٹرمپ اور اس نے فیسزمو فیلایا شدھ امریکہ کا بھاشن دیا عیسائیوں کا بھاشن دیا اور اس نے پورے امریکہ کے لوگ تنتر کو تہس نہس کر دیا یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں لیکن امریکہ کے لوگ پڑے لکھے لوگ تھے جاندار لوگ تھے کیرل کی طرح کیونکہ کیرل میں بھارتی انتہ پارٹی کبھی آ نہیں سکتی جہاں ساکھ شرطہ کا پرتیشت اسی پرتیشت ہوگا وہاں بھارتی انتہ پارٹی سرکار بھولیا ہے کہ اس کو آنا ہے کبل انپڑ جہاں رہیں گی ریاستیں وہاں کبل بھارتی انتہ پارٹی بھگوان رام نام کے ڈگڈگی چلا کر کے آئے گی اور آ جائے گی اور اپنے ہی راجیوں نے راشت پتی کے ساتھ کیا باقعی میں شرمناک ہے انتہ راشتی اس طرح پر اس کی آلوچنہ ہو رہی ہے ٹرمپ کی ٹرمپ نے ایسا کیا کر دیا ایسا کیا ہو گیا کہ انتہ راشتی یہ منچ پر اتنی آلوچنہ ٹرمپ کی ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس کا گیٹ پر کھڑے رہ گئے راشت پتی جو وائیڈن جاتے جاتے ٹرمپ کر گئے کھیل نہ تو انہیں وائیڈن کو کوئی نیوکلر بٹن بھی نہیں دیا ایسیس بھی نہیں دیا اور خبر یہ ہے کہ وائیڈ ہاؤس کے چیف اشر کے پاس اہم ذمہ داری ہوتی ہیں ٹرمپ نے جن ٹیموتھی ہارلیت کو نوکری سے ہٹایا وہ وہاں مکھے دوار پالی یعنی چیف اشر کے پت پر تینات تھے ٹرمپ کے پور کرمچاری رہ چکے ٹیموتھی کی نیوکتی میلاؤنی آنے کی تھی انہی کی بائیف جن کے طلاقی خبریں چل رہی ہیں شوشل میڈیا پر وائیڈ ہاؤس میں سامنے آیا پرتیاشت گھٹنا کرم ڈانالڈ ٹرمپ کے ایک فیصلے سے ہوئی چند سیکنڈ کی دوری پروٹوکال ٹوٹنے کے بعد دیش بھر میں ہوئی ٹرمپ کے اندہ انتراشتے اس طرح پر ہوئی امریکہ کے راشپتی پت کی شپت لنے کے بعد جو بائیڈن اپنی پتنی جل کے ساتھ بائیٹ ہاؤس پہنچے تھے لمبے انتیار و کڑی محنت کے بعد آخر کار بائیٹ ہاؤس کے ادھکاریک آواز بنانے میں اپنا ادھکاریک آواز بنانے میں سفل رہے لیکن مشکلوں کو سامنا کرنا پڑا اپنی پتنی کو لے کر کے گھنٹوں انتیار کرنا پڑا بائیٹ ہاؤس کے گیٹ پر ہاتھ ہلا کر کے انہوں نے اپنے سمرتکوں کا جو تھا عوی وادن کیا منجل سے دو دور تھے لیکن بیزت ہو کے کھڑے تھے دروازوں کے بیچ جو ٹرمف ہٹا گئے تھے چیف اشر کو راشپتی اور فسلیٹی کے انتیار کی اصلی بجا کیا تھی دراصل جیسے ہی بائیڈن کی پتنی جل بائیڈن کے ساتھ اندر آنے کے لیے مڑے ان کا سامنا بند دروازے سے ہوا ان کا پریوار بھی بائیٹ ہاؤس کی سیڑھیاں چڑ چکا تھا لیکن دروازہ نہیں کھلا کیونکہ وہ بند تھا اس دوران بائیڈن حیران رہ گئے دنیا کے سب سے طاقتور راشپتی کو انتیار کرنا پڑا کچھ پلوں تک عجیب سے استطیق بنی رہی اور جو اور جل ایک دوسری کی طرف دیکھتے رہے بزرگ بیقتی ہیں اسی سال کے جس بیٹے کو ایک راشپتی بنانے کا سپنا انہوں نے دیکھا تھا جو کینسر سے مر گیا اس بیقتی کو اس ٹرمف نے جو نفرت فیلا تارا امریکہ میں اس نے باہر کھڑا کر دیا آپ دیکھئے نفرتوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے جہاں کٹروادیتا ہوتے جہاں اسلامی کٹرواد ہو عیسائی کٹرواد ہو یا ہندو کٹرواد ہو میرا سب پر حملہ ہے لوگتن تبہ سچا ہوتا ہے جہاں سب کو آدھر اور سمان ملے اس ویڈیو کو ڈالنے کا مطلب میرا صرف اتنا ہے کوئی میری دوستی جو بائیڈن صاحب کے ساتھ نہیں ہے یا جو بائیڈن صاحب کا میں بھلانی چاہتا ہے لیکن ایک مانسک عوستہ بتا رہا ہے جو ہمارے دیش کو بھی سامنا کرنا پڑے گا جس مانسک عوستہ کا ہے چیف اشر کی بھومکہ کے بارے بھی بتا دیں کیا ہوتی ہے دراصل بھائیڈ آؤوس کا پربندن چیف اشر کے پاس ہوتا ہے ٹیموتی ہارلیت پوروبتی راجپتی ٹرمپ کے مکھے دوارپال یعنی چیف اشر تھے ٹرمپ کے پورو نیجی کرمچارے کی نکتی میلانیا نے سال دوزار سترہ میں کی تھی بائیڈن کی شبت گرہن والے دن یعنی بیس جنوری کو ہی چند گھنٹے پہلے ٹیموتی کو بتایا گیا تھا کہ ان کی سیوائیں ختم کر دی گئی ہے ٹیموتی کی سیل ہی دو لاکھ ڈالر تھے یعنی کی ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے یہ پد راجنیتک نکتی سے نہیں جڑا ہوا ہے لیکن ٹرمپ ہوتل کے کرمچاری کو بائیٹ ہاؤس لاکر پورو راجنی ٹرمپ کی پتنی میلانیا نے پکش بات کیا تھا میلانیا اپنے پسند کا عویقتی لے کر کے آئی تھی میڈیا گھرانوں اور پورو سٹاپ نے نندہ کی امریکہ کے کئی میڈیا گھرانوں نے اس گھٹنا کرم کی نندہ کی ہے اسے ٹرمپ کی اشوبنی بیہبار بتایا جا رہا ہے وہیں پورو راجنیتک جار ڈبلو بش نے بش کے بائیٹ ہاؤس شوشل شکیٹری رہے بیرمین نے کہا ہے کہ یہ پروٹوکال کا اولنگا نے وہیں ایک اور پورو چیف اشر نے بتایا کہ اگر راشپتی جلدی اٹھنے اور دیر تک جاگنے کے پروپٹے کے ہوں تو چیف اشر کو لمبی ڈوٹی کرنی پڑتی ہے حالان کہ ادھکارک طور پر یہ ابھی صاف نہیں ہو پایا ہے کہ ہوا کیا تھا آگے ساری میڈیا کانٹینٹ گائب ہو جاتے ہیں اب دوستو کلپ نہ کیجئے کہ پردان منطری موڈی جی کی سرکار جا رہی ہے اور پردان منطری موڈی جی بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ٹرمپ نے کیا تھا جیسے کہ آشراہ کریں گے ای وی ایم کو بولا جا رہا ہے وہ ان کا برہماست رہے جس کی بحیث سے وہ چناب جیتتے ہیں لیکن ٹرمپ کی حرکتوں کو جب انتراجتی ہے لوگ ماف نہیں کر پا رہے کیا پردان منطری موڈی جی کے ای وی ایم کو ماف کر پائیں گے جبکہ دیش کے کسان دلی کے بوٹر پر جمع ہوئے ہوں یہ ساری خبریں جوڑی ہوئی ہیں یہاں دیش میں اتنا بڑا آنگرون چل رہا ہے جس آنگرون کی مزاق اڑائی جا رہی ہے جس آنگرون کو تباہ و برباد کرنے کوشش کی جا رہی ہے اور ٹرمپ اتنی نفرت دل میں لے کے جاتے ہیں شاید پردان منطری موڈی جی کی دل میں نفرت کسانوں کے لیے بھی ہے اسے لیے ابھی تک پہلے تو پردان منطری ہوتے تھے تو سیدھے کسان نیتاؤں سے بات کیا کرتے تھے اب تو ہوئی ہے رائے کہ کسانوں سے جو بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کرشی منطری ہوتے ہیں یا دائیں وائیں کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ نے یہاں کو گنگا پتر بولتے تھے پردان منطری موڈی جی اور جو بولتے تھے کہ میں بھارت کا بیٹا ہوں میں چوکیدار ہوں وہ کسانوں سے بات کرنے کی زہمت تک نہیں اٹھاتے ایک ٹرمپ ہے ایک موڈی ہیں دونوں کے کریکٹر کا انیلائیسس کیجئے یہ دونوں کریکٹر زدہ ہیں ٹرمپ کی برائی ان کے خود کی پارٹی میں ہوتی ہے کیونکہ ان کے پارٹی کے نیتہ سپائن لیس نہیں ہے ریڈ کی ہڈی میں لکوا نہیں مارا ہوں جیسا کہ شنکر سنگھ باہلہ نے بولا لیکن انہوں نے بروت کیا ٹرمپ کا ہندوستان میں بتائیے کتے نیتہ ہیں جو موڈی جی کا بروت کر رہے ہیں ایسا کونسا نیتہ نہیں ہے جس کو بی جی بی کی گنگا میں جو بے ایمان نیتہ ہے جس کو بی جی بی کی گنگا میں ڈپکی لگا کر کے ایماندار نہیں بنایا گیا جس کے خلاب جان سے چلنے تھی اس کے خلاب جان سے نہیں رک دی گئی اور پریشر بنایا گیا کہ جو بھی برسلہ چاری ہوں وہ بھار دی انتہ پارٹی میں آ جائیں ستہ کے لیے اتنا لالچ دکھائی دیتا ہے ای وی ایم پر اتنا بھروسہ دکھائی دیتا ہے تو کیوں دکھائی دیتا ہے کبھی تو آو گے چورائے پر ٹرمپ کے ساتھ سب کا حساب ہوگا سب کا حساب کتاب کیا جائے گا اب جب ٹرمپ کا حساب کتاب ہو گیا ہے امریکہ کے دوارہ تو شاید ہندوستان کی جنتہ بھی اتنی مورک نہیں ہے کہ آپ کا حساب کتاب نہ کریں بھلائی رام چندہ کرا لو یا کوئی چندہ کرا لو تمہاری ساری پولیں کھل چکی ہیں ارنف گو سامی کے لیک آوٹ ہوئے چینل آپ پر دیش درو کا مقدمہ چلانے کے لیے بادت کر چکے ہیں شنگر سنگھ باغیلہ کی مانگ جو آپ کے خلاف ہے راز درو کا مقدمہ لگانے کے لیے مجھے لگتا ہے وہ کافی ہے تو ٹرمپ اور صاحب کون ہیں آگے کون ہیں پیچھے دوستو کومنٹ میں لکھنا مت بھولیے گا ٹرمپ کی بتمیزیاں اور صاحب کی سرگرمیاں یہ ہندوستان کا قبی اتحاس بن جائیں گی لیکن اتحاس تو ہندوستان بناتا ہے ہندوستان کی وہ غریب جنتہ بناتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا بوٹ پانچ پانچ سو روپے اور ایک شراب کی بوتل میں خریدہ جاتا ہے دوستو رہا مشکار جہیں